اسلام علیکم ویورڈز ویری سپیشل ریسیپی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے پوری پراتھا بنانے جارہی ہوں ویری سپیشل ریسیپی یہ دیکھیں آپ نے ہاف کے جی لے لینا ہے فائن آٹا یہ کسی بھی اچھے سوپر سٹور سے یہ ایزیلی آویل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے 3 ٹیبل سپون آئل لے لینا ہے یا گھی ہاف پیکٹ جو آتا ہے نیسلے نیٹو کا ہاف ٹیبل سپون چینی ہاف ٹیبل سپون نمک یہ سب چیزیں آپ نے میکس کر کے آپ نے اس کو پانی کے ساتھ گوند لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورڈز آٹا میں نے گوند لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو ہے اوئل میں لگا کے یہ دیکھیں سارے آپ نے اچھے سی اوئل لگا دینا ہے اور اس کو میں کم از کم دو گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے دو گھنٹوں کے لیے چھوڑوں گے پھر میں اس کو یوز کروں گے یہ دیکھیں دو گھنٹہ رکھنے کے بعد دو جو ہے بہت اچھی سی سموتھ یہ دیکھیں ہو چکی تھی اس کو اپنے ہیٹ میں رکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ دو گھنٹے کے ہیٹ میں رہے زیادہ سے زیادہ یہ چار گھنٹے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس کے بعد میں نے اس کے پیڑے بنا لیے اوئل جو ہے وہ آپ نے کاؤنٹر پہ لگا لینا ہے کوئی آپ نے بیلنا نہیں یوز کرنا ہے کوئی آپ نے میدہ نہیں یوز کرنا کوئی آپ نے آٹا نہیں یوز کرنا ٹھیک ہے اسی طرح اس کو ہاتھوں کی مدد سے جو ہے آپ نے بڑھا کر کے میں اس کو اچھے سے بڑھا کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اوئل جو آپ نے گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس میں کھولتا ہوا اوئل جو ہے یوز ہوگا کھولتے ہوئے اوئل میں یہ جائے گا پھر یہ زبردست اپنا ریزلٹ دے گا میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھئے ویورس بلکل ہاتھوں کی مدد سے میں نے یہ سارا پتلا بلکل آپ نے اس کو کر لینا ہے کچھ آپ نے ساتھ میں یوز نہیں کرنا صرف ہاتھ استعمال کرنے آپ نے یہ دیکھئے پتلا بلکل آپ نے بیل لیا ہے بڑا سا کر لیا ہے بیلنے کے بغیر ہاتھوں کے ساتھ اوئل جو ہے آپ نے گرم ہونے کے لیے کھولتے ہوئے اوئل میں یہ جائے گا یہ دیکھئے ویورس کھولتا ہوا بلکل اوئل ہے تھوڑا ساپنے ٹکڑا ڈال کے دیکھنا ہے اگر وہ فوراں سے اوپر آ جائے تو مطلب ہمارا اوئل جو ہے وہ ready ہے اب میں اس میں پراتھا یہ والا ڈالتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ویورس اس کو میں سائٹ چینج کرتی ہوں یہ دیکھئے ویورس دو پلٹوں کی مدد سے اپنے چینج کر کے یہ میں نے فرائر کیا ہے آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹک ہے اللہ حافظ